ہلو اور ویلکم ٹو ہمناباد ٹائمز صوفی سند کانفرنس محفیل ذکر سلوک و سمع بی دیڈشٹک ہمناباد تعلقہ کٹھلی روڈ مدینہ گلشن میں ایک فبروری دوہزار تیویس کو ایک بڑے بیمانے پر جشن سلطان ہند حضرت خاجہ غریب نواز صوفی سند کانفرنس رکھا گیا ہے خاص طور سے اس کانفرنس میں ہر دھرم کے گروہ جیہاں حضرت سید نصیر الدین چشتی چیئرمن اے آئی ایس ایسی اجمیر شریف ڈاکٹر محمد خاجہ مہین الدین چشتی خادری افتقاری حقانی ساتھ ساتھ چیف گیسٹ کے طور پر ہوا ملینات مہاراج بسوہ پربو سوامی جی شرنپا سوامی جی ہمناباد ایمیل ایر را شکر بی پاٹل ایمیل سی جندر شکر پاٹل ایمیل سی بھیم رو پاٹل کے علاوہ کئی سارے پولیٹیکل نان پولیٹیکل لیڈرس اور ساتھ ساتھ الگ الگ دھرم کے لوگ جو ماننے والے ہیں اس محفل میں آ رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس موقع پر اورگنائزر انجومن چشتیہ خادریہ افتقاریہ جنیدیہ نے کیا کہا ہے دھلی روڈ امناباد میں تقریباً پینتاریس سال سے پروگرام منایا جا رہا ہے اس پروگرام میں تمام لیڈرس اور مشایخین صوفی سنت لوگ یہاں پر پروگرام میں آتے ہیں اور اس پروگرام کو ہندو مسلم اتا پروگرام بناتے ہیں یہ یہ پروگرام سے ایک میسج ہم کو یہ جاتا ہے کہ آپس میں ہم ہندو مسلم سکی سائے آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہنے کا میسج ہے یہ یہ صوفی اور سنت لوگوں کا یہ میسج ہے یہ کسی وجہ سے کیا ہے مالب میں غریب نواز رحمت اللہ اللہ یہ پروگرام بناتے تھے اور انشاءاللہ ہر سال کے آئے پروگرام بناتے رہیں گے اور یہ کل جو پروگرام جو رکھا گیا ہے اس پروگرام میں ہمارے سید نصیر الدین چشتی صاحب جو اجمیر شریف سجاد نشین درگا کے وہاں کی سجادے ہیں وہ تشریف لارے ہیں اور ملینہ سومی جی اور ہمارے بسپا پربو جی اور شرنپا جی سومی اور تقریباً کیا ہے مالب میں کئی مشایخین حدرباد سے محمد خاجہ شجاود دین صاحب افتخاری اور ہمارے وحید پاشا خدری صاحب تقریباً حدرباد سے اور گلبرگا سے اور بیجاپور سے سید حدر پاشا خدری صاحب نیلنگا شریف سجاد نشین ہے اور بسپا کلیان سے خاجہ زیول حسن صاحب جاگردار وہ تمام مشایخین یہاں پر آ رہے ہیں اور اس پروگرام کل پانچ بجے سے پروگرام جاری رہے گا اور اسی کے ساتھ میں دوپر ترتیب جو ہے پروگرام کی بعد نماز زہر دوپر سے خلافت کا پروگرام رکھا گیا ہے اس کے بعد میں آئی بی سے مدینہ گلشن کٹھلی روڈ تک پروگرام کی جگہ پہ وہ ریالی نکالی جائے گی اور اس کے بعد میں بعد نماز عشاء آر بجے کے بعد خوالی کا پروگرام ہوگا اور جلسہ فیضان اولیاء اور جتنے بھی سرم لوگ ہیں یہاں پر اپنے اپنے کیا مذہب کی بارے میں کچھ میسج دے کر لوگوں کی کیا معلوم ہے بھلائی راستے کے واسطے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور اس پروگرام میں تمام ہندو مسلم اقتعا پروگرام کر کے ایک ہمارا میسج ہندوستان کے واسطے امن اور شانتی کے واسطے میں یہ غریب نماز کا خوال ہے ہندوستان ایک شانتی کا مقام ہے اور ہم سن مل کر اس مقام کو ہندوستان کو امن اور شانتی رکھنا چاہئے ہمیں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم خدا حافظ جائے ہند جائے کرنا لگا آپ کا پورا نام دے محمد خاجہ محض الدین چشتی خادری افتخاری حقانی جنہ دی